بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب خیریت سے ہوں گی آج ہم بنائیں گے وی پلیکٹ نیک ڈیزائن وہ بھی لیس کے ساتھ نیا سٹائل میں اس نیک ڈیزائن کی ایک خاص بات تو یہ ہے کہ اس ٹائپ کے نیک ڈیزائنز میں پلیکٹ کی سلٹ کو بند کرنے کے لیے بٹن پٹی کو پلیکٹ کے نیچے رکھ کر کنارے کی سلائی لگا کر بند کر دیا جاتا ہے جبکہ ہم پلیکٹ کی سلٹ کو بند کرنے کے لیے بٹن پٹی گم سلائی کے ساتھ لگائیں گے اور بیک سائیڈ سے بھی تمام سلائیوں کو ہائیڈ کر دیں گے جس کی وجہ سے ہمارا یہ نیک ڈیزائن بہت ہی نیٹلی بنا ہے تو اگر آپ میرے اسٹائل میں یہ نیک ڈیزائن بنانا سیکھنا چاہتی ہیں تو ویڈیو کو بغیر اس کی پی این تک ضرور دیکھئے گا ہم یہ نیک ڈیزائن بنانے کے لیے یہ لیس یوز کریں گے ڈیزائننگ کے لیے اس شیئر کے ساتھ ایکسرا بارڈر نہیں ہے تو اس کے لیے ہم سلیوز کی لینف زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈیزائننگ کے لیے سلیوز کا یہ والا بارڈر نکال لیں گے اور اس بارڈر کو ڈیزائننگ میں یوز کریں گے ڈیزائننگ کے لیے ہم نے پیسٹنگ پیپر کی یہ دونوں سیدھی پٹیاں پیسٹنگ پیپر کی چوڑائی میں سے کٹ کی ہیں جن کی چوڑائی ہے 2 انچ اور لینف ہم لے رہے ہیں میں آپ کو رپیڈ بتا رہی ہوں کہ پیسٹنگ پیپر کی یہ سیدھی پٹیاں ہم نے بجائے لمبائی کے چوڑائی میں سے نکالی ہیں ہم پیسٹنگ پیپر کو بجائے سیدھے کپڑے کے آڑے کپڑے پر ہی پیسٹ کریں گے جی تو ہم نے پیسٹنگ پیپر کو پیسٹ کر دیا ہے اب ہم ایکسٹرا پیبرک کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی تو ایکسٹرا پیبرک ہم نے کٹ کر لیا ہے اور دونوں پٹیاں اس طریقے سے ہم نے تیار کر لی ہیں اب ان دونوں پٹیوں کو ہم ایسے پول کر کے پیسٹ کر لیں گے ہم نے دونوں پٹیوں کو پول کر کے پیسٹ کر لیا ہے اس طریقے سے اور یہ پٹیاں تیار کر لی ہیں اس طریقے سے پٹیوں کو تیار کرنے کے بعد آپ چاہے تو بغیر لیس کے ہی یہ ڈیزائن بنا لیں بغیر لیس کے بھی سمپل سا یہ ڈیزائن بنا ہوا بہت اچھا رگے گا چونکہ ہم لیس کے ساتھ یہ نیک ڈیزائن بنا رہے ہیں تو اب ہم اپنی لیس لیں گے لیس کو پٹی کے اوپر اس طریقے سے رکھ کر ہم سلائی لگا لیں گے پٹی کی چوڑائی میں جو ایکسٹرا حصہ ہوگا اس کو باہر کی طرف نکال دیں گے اس طریقے سے جی تو ہم نے لیس کو پٹی کے ساتھ سلائی کر لیا ہے اور دونوں پٹیاں اس طریقے سے ہم نے تیار کر لی ہیں دونوں پٹیوں کے لیندھ برابر ہونی چاہیے اس لئے ہم اب دونوں پٹیوں کے لیندھ چیک کر لیں گے جو ایکسٹرا حصہ ہوگا اس کو ہم کٹ کر دیں گے پٹیوں کو اس طریقے سے برابر رکھ کر ہم دونوں سائیڈ سے لیس کے ریزائن کو بھی میچ کر لیں گے اور کپڑے کے ریزائن کو بھی ہم نے میچ کر لینا ہے لیس کا ریزائن میچ کرنے کے بعد ایکسٹرہ جو حصہ ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے اس طریقے سے اس کے بعد ان پٹیوں پر ہلکا سا شاور کرنے کے بعد ان پٹیوں کو ہم وی شیپ دے لیں گے وی شیپ دینے سے پہلے ہم نے نیک کو جتنا ڈیپ رکھنا ہے اس کے لئے مارکنگ کریں گے جس کے لئے ہم سیون پوائنٹ فائیو انچ پر نشان لگائیں گے اس طریقے سے اب یہاں سے پکڑ کر ہم نے اس طریقے سے وی شیپ بنا لینی ہے اور آئرن کی مدد سے پیس کر لینا ہے جی تو اس طریقے سے ہم نے آئرن کی مدد سے وی شیپ بنا لی ہے اور دونوں سائٹ سے لیس اور کپڑے کے دیزائن کو بھی میچ کر لیا ہے اب سیون پوائنٹ فائیو انچ تک ہمارا نیک ڈیپ ہے اس سے نیچے ہم نے اپنے پلیکٹ کا سائز رکھنا ہے میں پلیکٹ کا سائز رکھوں گے نائن انچ آپ اپنے حساب سے پلیکٹ کا سائز رکھ لیں یہاں تک ہم پلیکٹ کا سائز رکھیں گے جو ایکسٹر حصہ ہے اس کو اس طریقے سے برابر کرتے ہوئے ہم نے کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں کہیں سے بھی کم یا زیادہ اس پٹی کو نہیں ہونا چاہیے اب سلائی کے مارجن سے جو بھی پٹی کے اندر ایکسٹر فیبرک ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کر دینا ہے اور دونوں پٹیوں کو اس طریقے سے ہم نے تیار کر لینا ہے جی تو ایکسٹر فیبرک ہم نے کٹ کر دیا ہے اسی طریقے سے ہم دوسری پٹی بھی تیار کر لیں گے اب ہم اپنی شرٹ لیں گے نیک کی ورد میں رکھوں گے 3 انچ آپ اپنے حساب سے نیک کی چوڑائی رکھیں اس لئے میں 3 انچ پر نشان لگا رہی ہوں نیک کو ہم نے ڈیپ رکھنا ہے 7 انچ اب ہم یہ دونوں نشان ملا کر V شیپ دے لیں گے جب ہم اس طریقے سے دونوں نشان ملائیں گے تو یہاں سے 7.5 انچ بن جائے گا جی تو اس طریقے سے ہم نے دونوں نشان ملا کر V شیپ بنا لی ہیں ہم نے پٹی کی چوڑائی لیس کی چوڑائی کے برابر رکھنی ہے تو پٹی کی چوڑائی ہیں ہاں ان سے ایک پوائنٹ زیادہ یہ دیکھیں ہم نے جو V شیپ ڈرا کی تھی اس سے ہاں ان سے ایک پوائنٹ زیادہ پر اس طریقے سے ہم نے پورے نیک پر نشان لگا لینا ہے ایسے ہم نے پوری پلیکٹ پر بھی ہاں ان سے ایک پوائنٹ زیادہ پر اس طریقے سے نشان لگا لیے ہیں اب 9 انچ تک ہم نے اپنی پلیکٹ رکھنی ہے اس لئے 9 انچ پر ہم نشان لگائیں گے اب ہم یہ تمام نشان ملا کر سیدھا کر لیں گے اس طریقے سے پلیکٹ میں سے بھی ہم نے اس طریقے سے تمام نشان ملا کر سیدھا کر لینا ہے میں اچھے سے آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے جو ہم نے یہ مارکنگ کی ہے یہاں پر ہماری سلائی آئے گی ہم نے یہاں پر کٹنگ نہیں کرنی یہاں سے آپ غور سے دیکھیں کہ ایکسٹرا پیبرک کو نکالنے سے پہلے یہاں پر ہم کراس میں کر لگا دیں گے ایسے اب ہم سلائی کے مارجن کے برابر کپڑا رکھنے کے بعد ایکسٹرا پیبرک کٹ کر دیں گے اس طریقے سے دوبارہ سے دھیان سے دیکھ لیں کہ ہم نے نشان کے اوپر کٹنگ نہیں کی ہے بلکہ سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے ہم یہ کٹنگ کر رہے ہیں جی تو ہم نے ایکسٹرا پیبرک کٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اپنی شرٹ کے بیک سائیڈ رکھیں گے اس طریقے سے اگر تو آپ کٹن ٹائپ کا کپڑا یوز کر رہی ہیں پھر تو آپ کو پیسٹنگ پیبر کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ کوئی بھی لیلن یا لون کا کپڑا یوز کر رہی ہیں تو اس کے لئے ہم پیسٹنگ پیبر کا ایک پیس لیں گے اس کو اس حصے پر رکھ کر ایسے پیسٹ کر لیں گے جی تو اس طریقے سے ہم نے پیسٹنگ پیبر کو پیسٹ کر لیا ہے اب ہم اپنی شرٹ کو اس طریقے سے رکھیں گے کٹ میں سے پیسٹنگ پیبر کے ایکسٹر ہصوں کو ہم اس طریقے سے نکال دیں گے اس طریقے سے ایسے ٹھیک ہے آپ یہاں سے دیکھیں اس حصے پر کر لگانے کی وجہ سے ٹرائنگل شیپ بن گئی ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس ٹرائنگل شیپ کو ایسے پول کرنے کے بعد اچھے سے پریسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس حصے کو ہم نے پریسٹ کر لیا ہے یہاں سے کچھ اس طریقے سے شیپ بن گئی ہیں اب ہم ایزی لی اپنی پٹیوں کو سلائی کر سکیں گے اب ہم نے جو پٹی تیار کی ہے لیں گے یہ دیکھیں اس کے ایکسٹرہ فیبریک کو ہم نے کٹ کر لیا تھا اب اس پٹی کو اس طریقے سے ہم شرٹ پر رکھیں گے یہاں سے ہم پٹی کو شرٹ سے تھوڑا سا اوپر کر کے رکھیں گے اس طریقے سے جو اس لائی ہم نے لیس لگانے کے لئے لگائی تھے بلکل اس سلائی کے ساتھ ساتھ ہم یہ والی سلائی لگائیں گے یہ سلائی ہم اندر والی سائیڈ پر لگا رہے ہیں یہ سلائی لگاتے ہوئے آپ نے شرٹ کو ہلکا سا بھی گھینچنا نہیں ہے ادروائز آپ کے نیک کی شیپ خراب ہو جائے گی اس حصے سے دیکھیں ہم بہت ہی ایزی لیس لائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں سے اپنی شرٹ کو ایسے اٹھائیں گے اور اپنی سلائی کو کمپلیٹ کر دیں گے اس طریقے سے یہ تو ہم نے اس سائیڈ پر سلائی لگا لی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پینیشی کے ساتھ ہماری یہ سلائی لگی ہیں دوسری سائیڈ کی سلائی ہم نیچے سے سٹارٹ کریں گے دوسری پٹی کو ہم نے اس طریقے سے رکھنا ہے کہ دونوں سائیڈ سے ہماری لیس کا ڈیزائن برابر ہو یہ دیکھیں اس طریقے سے دونوں سائیڈ سے لیس کے ڈیزائن کو برابر کرنے کے بعد ہم اس پٹی کو ایسے پلل لیں گے اور اس پٹی کو بھی اس طریقے سے اوپر کی طرف لے آئیں گے چونکہ ہم نے یہ دونوں پٹیاں بلکل برابر کر کی تھی اس لئے یہاں سے بلکل برابر کر کے رکھیں گے اور یہاں سے ہم اپنی سلائی کو سٹارٹ کریں گے جی تو اس سائیڈ پر بھی ہم نے سلائی لگا لی ہے اور الحمدللہ دونوں سائیڈ سے ہمارا یہ دیکھیں لیس کا ڈیزائن بلکل برابر آیا ہے تو ان دونوں پٹیوں کو اچھے طریقے سے برابر کرتے ہوئے ہم پریس کر لیں گے جی تو اس طریقے سے ہم نے اپنی شر کو پریس کر لیا ہے یہ دیکھیں اب نیچے والی سلائی لگانے سے پہلے آپ جاہیں تو ان دونوں پٹیوں کو اس طریقے سے برابر کرتے ہوئے پین اپ کر لیں جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگیں نیچے والی سلائی لگانے کے لیے ہم اس طریقے سے یہاں سے شرٹ کو اٹھائیں گے یہ دیکھیں اب اس ٹرائنگل کو اس طریقے سے ہم سیدھا کر لیں گے اور پھر یہاں پر سلائی لگا لیں گے اس حصے کو ہم نے اچھے سے سیٹ کر کے رکھ لیا ہے اور دونوں پٹیوں کو بھی اچھے طریقے سے برابر کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس ٹرائنگل کو دونوں پٹیوں کے اوپر اس طریقے سے سیدھا کرنے کے بعد پین اپ کر لیں اور پھر سلائی لگا لیں اس طریقے سے آپ بہت ہی ایزیلی سلائی لگا سکتی ہیں جبکہ ہم بغیر پین اپ کیے ہی سلائی لگائیں گے ٹانکے کو ہم اچھے طریقے سے پکا کر لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی پینیشنگ کے ساتھ ہماری یہ پٹی یہاں سے تیار ہو چکی ہے پلیکٹ کی سلٹ کو بند کرنے کے لیے عام طور پر تو بٹن پٹی کو پلیکٹ کے نیچے رکھ کر کنارے کی سلائی لگا دی جاتی ہیں جبکہ ہم نے پلیکٹ کی سلٹ کو بند کرنے کے لیے کپڑے کو خوڑ کر کے اس طریقے سے بٹن پٹی تیار کی ہیں اس کو کنارے کی سلائی لگانے کے بجائے ہم گم سلائی کے ساتھ لگائیں گے جس کے لیے ہم اپنی شر کو اس طریقے سے اچھے سے سیٹ کر کے رکھ لیں گے اور اپنی بٹن پٹی لیں گے ہم نے نیک 7.5 انچ تک ٹیپ رکھا ہے جس کے لیے ہم نے یہاں پر نشان لگا لیا تھا اب اس نشان پر ہم نے بٹن پٹی کو رکھنا ہے اس طریقے سے اور شر دونوں سائٹ سے اٹھا کر اس پٹی کے اوپر ہم سیٹ کر لیں گے اچھا یہ بتاتی چلوں کہ اس بٹن پٹی میں ہم نے پیسٹنگ پیپر یوز نہیں کی ہے صرف کپڑے کو فول کر کے ہم نے اس لائیاں لگا کر اس کپڑے کو سیدھا کر کے یہ بٹن پٹی تیار کی ہے جی تو اس طریقے سے اچھے سے سیٹ کر کے ہم نے اپنی شر کو اس پٹی کے اوپر رکھنا ہے اب ہم گلو اسٹک لیں گے اور گلو ہم پٹی کے سینٹر والے حصے پر لگائیں گے سائٹوں پر ہم نے گلو نہیں لگا نا اس طریقے سے اب اس سائٹ پر اس طریقے سے ہم اپنی شر کو سیٹ کر کے رکھیں گے اور بٹن پٹی کے ساتھ پیسٹ کر دیں گے اس طریقے سے شر کی دوسری سائٹ بھی ہم اسی طریقے سے پیسٹ کر دیں گے شر کی دوسری سائٹ بھی ہم نے اچھے طریقے سے سیٹ کر کے پیسٹ کر لینی ہے اور اچھے سے پیسٹ کرنے کے لیے ہم پریسٹ کر لیں گے جی تو ہم نے پریسٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم چلتے ہیں سلائی کی طرح اس طریقے سے پیسٹ کرنے کے بعد آپ چاہیں تو کنارے کی سلائی لگا کر یہ نیک ڈیزائن تیار کر لیں چونکہ ہم نے تمام سلائیوں کو ہائٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم یہاں سے شر کو اٹھائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے وار سے دیکھنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سلائی بھی ہم نے پہلی سلائیوں کو بلکچ ساتھ ساتھ لگانی ہے جی تو ہم نے سلائی لگا لیے ہیں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں پلیکٹ کی سلٹ بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ بند ہو چکی ہے اور اوپر کی طرح کوئی بھی سلائی نہیں ہے اب ہم ان ایکسٹر پٹیوں کو کٹ کر دیں گے اس طریقے سے اور یہاں سے اس کپڑے کو ایسے پول کرنے کے بعد سلائی لگا لیں گے اب دیکھیں ہمارے یہاں سے تمام سلائیاں ہائٹ ہو چکی ہیں اب نیک والی سلائیوں کو بھی ہم گم سلائی کے ساتھ بند کر دیں گے اس کے لئے میں نے اوپر کپڑے میں سے اس طریقے سے دو سیدھی پٹیاں کٹ کر لی ہیں اب اس پٹی کو اس طریقے سے ہم نیچے کی طرف رکھیں گے اور اس طریقے سے نیک کے ساتھ آٹی ایج کر دیں گے اسے پہ ہلکہ سکار بید اللہ اس پہ ہم نے اس طریقے سے ہلکہ سکار بید کریں گے اس پہ ہم نے اس طریقے سے ہلکہ یلکہ سکار بید ہے کر لگانے کے بعد اس پٹی کو ہمیں ایسے پلڑ لیں گے اور نیچے کی طرف پول کرنے کے بعد ترپائی کر لیں گے اور نیک کی دوسری سائیڈ کو بھی ہم اسی طریقے سے تیار کر لیں گے اور یہ ترپائی ہم نے پورے نیک پر کرنی ہے جی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے پورے نیک پر ترپائی کر لیں گے اور الحمدللہ ہمارا یہ پیارا سا نیک ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے اور بیک سائیڈ سے بھی دیکھیں کہ کس قدر فینیشنگ کے ساتھ ہمارا یہ نیک ڈیزائن بنا ہے آپ چاہیں تو اس حصے پر اس طریقے سے پلس بھی لگا لیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو تاکہ لئے لہا پیس